ناظرین ایک شخص کو گرانے کے لیے پورے ملک کا نظام اس قدر گر چکا ہے کہ اخلاقیات کا دور دور تک کہیں نشان نظر نہیں آتا غلازت کے ایسے ببوکے اٹھرے ہیں کہ کسی شریف انسان کا جینا دوبر ہو چکا ہے آج ملکی عدالت کے اندر جس طرح ایک شخص نے اپنی سابقہ بیوی پہ جو گٹیا ترین الزامات لگائے جس طرح اس نے اپنے بچوں کی ماں کے بارے میں ریمارکس دیئے جس طرح قوم کے سب سے بڑے لیڈر کے بارے میں گٹیا ترین اور فہوش ترین گفتگو کی گئی وہ ملکی تاریخ کے افسوسناک مناظر ہیں غلازت کی وہ انتہا کی گئی کہ پہلی دفعہ خواتی نے عدالت کے اندر ہی ایک گٹیا شخص کے ساتھ وہ صدوق کیا کہ جس کی توقع ہی نہ تھی آج سب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا کیونکہ آج تمام اخلاقی حدود کو پامال کر دیا گیا ہے ناظرین آج پوری قوم ملکی تاریخ کے سب سے کمزور مگر غلیز اور گٹیا ترین سیاسی کیس کو دیکھ رہی تھی جس میں نہ صرف ایک شخص کے حلاف نہ صرف ایک خاتون کے حلاف بلکہ ملک پاکستان کی ہر خاتون کی عزت ناموس اور شریعت کے اصولوں پر بیق وقت حملہ کیا گیا ہے اس وقت ایک شخص کو گرانے کے لیے خواتین کو ایک گہری خائی میں دکھیلا جا رہا ہے جہاں کوئی بھی سابق شہر اپنی سابقہ بیوی سے بدلہ لینے کے لیے ہر وہ شخص جس کا ضمیر مار چکا ہوگا ہر وہ شخص جس کے اندر شرموہ یا ختم ہو چکی ہوگی ہر وہ شخص جو اخلاقی طور پر دیوالیا ہوگا وہ خاور مانکہ بن جائے گا خاور مانکہ پاکستان میں مردوں کی گٹیا ترین قسم میں سر فرست ہے جو اپنی اناکی تسکین کے لیے دوسروں کی ماں بہنوں اور بیٹیوں کی تظلیل کر کے خوش ہوتے ہیں خاور مانکہ ان بیشر مردوں کی فرست میں سب سے اول آتے ہیں جو طلاق کے بعد اپنی سابقہ بیوی کی تذیر کر کے خوش ہوتے ہیں خاور مانکہ نے آج جو عدالت کے اندر کیا ہے وہ ایسے گٹیا مائنڈ سیٹ کی امدہ مثال ہے آج عدد کیس کے محفوظ فیصلے کو سنایا جانا تھا خاور مانکہ نے جج سے کہا کہ میں آپ پر بطور جج اعتماد نہیں رکھتا آپ میرا فیصلہ نہ کریں ایموشنل انداز میں عدالت میں مجود لوگوں کی طرف دے کر اداکاری کرتی ہوئے بولتا رہا کہ عمران خان عورتوں کو نہیں چھوڑتا میرا گھر برباد کیا میری ماں اس دکھ سے دنیا سے چلی گی بیٹی کو طلاق ہو گی مخالی وکیل کو کہنے لگا اللہ کرے تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہو الغرض رو رو کر بار بار ایک ہی بات کہ مجھے آپ پر اعتماد نہیں آپ میرا فیصلہ مت کریں جس پر جج نے تو ہائی کورڈ کو خطلک دیا کہ کیس کسی اور جج کو منتقل کر دیا جائے لیکن خواتین نے نعرے بازی کرتی ہوئے عدالت میں خاور مانکہ پہ جوتوں اور بوتلوں کی بارش کر دی باہر نکلا تو ایک وکیل نے مکہ مار کر نیچے گرا دیا بگ در مچ گئی اور یوں جان بچا کر وہ باگ گیا ناظرین ایسے ہوتے ہیں بے شرم مت جو کسی کی دلی تسکین کے لیے بے شرمی کی آخری حد کر جاتے ہیں اور عورت کو بدنام کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں اس شخص نے اپنی اولاد کی ماں کو گلی چوراہے پر جتنا رسوا کر دیا ہے اس زلالت کی انتہا کی شاید ہی کوئی مثال ہو خدا اس آدمی کو دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا کرے بے شرمی کی انتہا ہے کہ طلاق کے کئی سالوں بعد اپنی سابقہ بیوی کے دوسرے نکاح پر اتراز کٹ دو اگر یہ سنسلہ ایک دفعہ چل گیا تو پھر جو بھی بے شرم اٹھے گا جب چاہے گا اپنی سابقہ بیوی کی عزت نے لام کرنی شروع کر دے گا اس ملک کے فیملی سسٹم کی تباہی یقینی ہے مانکہ تم جیسے انسان کو کسی بہت بڑے گٹر میں ڈوب کے مٹ جانا چاہیے کیوں جھوٹے اور بے بنیاد الزام لگاتے ہو شرم کرو آج تک دنیا کی تاریخ میں ہم نے کوئی ایسا مرد نہیں دیکھا جس کی بیوی کو طلاق ہو گئی اس نے دوسری شادی کر لی اور وہ پہلا شہر اس کے پیچھے جا کر کیس کرے شرم کرو شرم نہیں کر سکتے تو کسی جگہ پہ ڈوب کے مٹ جاؤ لیکن یہ بہودگی مت کرو بے شرم انسان تم تو کہتے تھے بشرا بی بی پاک دامن عورت ہے اور عمران خان نیک اور اچھا انسان ہے پھر اب کیا ہوا قوم کو سچ بتاؤ کہ مجھ پر دباؤ ہے یا لالش دیا گیا ہے خود عمران خان کے اچھے کٹڈار اور پارسائی کی چھ سال تک گواہیاں دیتا رہا دو ماں خسروں کے ساتھ گزار کر اور مو کالا کر کے یوٹن لے لیا یعنی ایک شخص چار سال تک سابقہ بی بی کے نئے شہر سے ملتا بھی رہا میڈیا پر بھی آتا رہا کوئی مسئلہ نہیں ہوا لیکن اب وہ ایسی اداکاری کارا ہے کہ فلم انڈسٹری شرما گئی یہ وہ شخص ہے جس کی بیٹیوں نے اس کے خلاف اور اپنی ماں کے حق پر ہونے کی گواہی دی ہے کس قدر گراور کا شکار ہے یہ شخص خاور مانکہ جیسے گٹیا انسان کی ساری زندگی زلالت میں گزرے گی اس کے ساتھ اس کے سہولکار اور ہینڈلر بھی رسوا ہوتے رہیں گے انسانوں کے ماشتے میں ایسے گٹیا لوگ ایک سیاد دبا ہیں اس کی دوریاں کہاں سہل رہی ہیں سب کو پتا ہے بات عدد کے نکاح کی ہے نا اس کا جواب دے کہ تیری بیوی نے تیرے گھر میں عدد پوری کی ہے کہ نہیں رام لیلا سناتا رہا غلط بیانی سے کام لیتا رہا یہ پورے سکریپ پر کام کر کے آگے بڑا ہے اس کو خوب لالش دی گئی ہے اس جہاں میں بھی اگلے جہاں میں بھی یہ رسوائی ہوگا اگر تو اتنا ہی اچھا ہوتا تو تیری بیوی تجھ سے طلاق نہ لیتی بچے ہوشار تھے سمجھدار تھے ماں تیری اپنی عمر گزار کے دنیا سے گئی ہے بکاؤ انسان تجھے صرف ڈالر نظر آ رہے ہیں مانکہ صاحب آپ کی ان حرکات نے ثابت کر دیا بشرا بی بی کا آپ سے طلاق کا فیصلہ درست تھا عمران خانے دو خواتین سے علیدگی کی ایک لفظ نہ بولا ان کے حلاف یہ ہوتی ہے مردانگی جس دن تم نے طلاقیں دے دیں اسی دن تمہارا تعلق ختم پھر وہ چاہے تو اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھے یا وہ دوسری شادی کر لے تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اب تمہارے نصیب میں بس رونا ہی لکھا ہے مانکہ تو کٹ پتلی ہے آنسو تو قبضہ مافیا کے نکل رہے ہیں مرشد کو اللہ پاک لمبی عمر دے قبضہ مافیا کو گردن سے دبوچ رکھا ہے یہ آنسو یہ رونا ان کا ہے جنہیں اپنا اقتدار ڈوبتا نظر آ رہا ہے یہ قبضہ چھوٹے گا انشاءاللہ حاکمیت اللہ کی ہے اس کے بعد عوام حاکم ہے فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد دی خاور مانکہ کو جج نے صرف اسی ڈرامے کے لئے عدالت بلوایا تاکہ ہنگامہ کر کے فیصلہ روکا جا سکے اگر زور زور سے چیخنے انچی انچی بات دعائی دینے سے کیس روکا جا سکتا ہے جج بگایا جا سکتا ہے تو تحریک انساہ والے بھی عمران خان کے خلاف کیسز میں یہی کریں یا پھر آدھی رات کی عدلیانی یہ سہولت صرف بے شرموں کو ہی دی ہے زلالت اس کا مقدر بن چکی ہے اتنا ڈر اور خوف ہے تو عزت سے مٹ جاتا دنیا میں زلالت اس کا مقدر ہوگی اور آخرت میں اس کی پکڑ اور سکت عذاب ہوگا انشاءاللہ یہ ایسا بے شرم انسان ہے کہ اندر خواتین سے مار کھا کر باہر آیا تو بھی ایسے نار لگا رہا تھا جیسے کوئی بڑی پتا کر کے آیا ہے پھر ایک وکیل نے خاور مانکہ کو زمین پر گرا دیا جس کے بعد خاور مانکہ ایفسولان کی سپیر سے باگیا جانتے ہیں وہ وکیل کون ہے عمران خان کو گالیاں دینے پر اس بہادر وکیل پتا اللہ برکی نے عدالت میں خاور مانکہ کی ٹھکائی کر دی سب دل کھول کر خراجت سین پیش کریں عمران خان نے تو عوام کو شور دیا ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے صحیح کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور غلط کے ساتھ لٹ جاؤ خاور مانکہ کو دن میں تارے دکھانے پر پوری قوم اپنے اس وکیل بائی کی شکر گزار ہے جس نے قوم کے دلوں کی ترجمانی کی خاور مانکہ کو جو کہا گیا اس نے کہا اسی طرح جج کو جیسا کہا گیا اس نے بھی وحی کیا قصہ مقتصر یہ کہ آج کا سکریپ یہی تھا تحریک انصاف کی پوری قیادت آج کے ریمارکس اور فیصلہ موکر ہونے پہ سیکھ پا نظر آئی چیئرمن تحریک انصاف بریسٹر گوھر نے عدالت کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے اپنے ردعمل میں کہا کہ آج ادھر کیس میں جج نے فیصلہ سنانا تھا اس کیس میں خان سا بشرا بی بی اور پروسیکیوشن کی جانب سے بحث مکمل ہو چکی تھی آسوب نو بجے عدالت سے استیدا کی گئی کہ پروسیکیوشن ٹیم کچھ گزارشات عدالت کے روبرو کریں گے اس لیے کیس کو ساڑھے دس بجے رکھا گیا خاور مانکہ خود آیا اور دس منٹ کا ٹائم مانگا عدالت نے اس کو دس منٹ کی بجائے پورے آدھے گھنٹے کا وقت دیا اس نے عدالت میں ایسی غیر اخلاقی گفتگو کی ہیمانہ قتل ہے جس کی شدید ترین الفاظ میں مضمت کرتے ہیں سیکرٹری جنول عمر ایوب نے کہا عدد کیس ختم ہو چکا اپنی موت مات چکا ہے یہ خان ساب اور بشرا بیگم کو اندر رکھنے کی بونڈی سازش ہے ان کے پاس حقائق پر مبنی کچھ نہیں یہ صرف تاخیری حربیں ہیں ہم نے انتہائی گفتگو سبر سے سنی صرف اس لیے کہ خان ساب اور بشرا بیگم کی فوری رہائی ہمارا مشن ہے ہماری جوڑیشری سے استعداء ہے کہ آپ بھی ہائی کورڈ کے جڑ صاحبان کی طرح جرت کا مظاہرہ کریں علی محمد خان جیسے شریف آدمی نے بھی آج غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح کی زبان آج عدالت میں استعمال کی گئی ایسا کبھی نہیں دیکھا خاور مانکہ سے صرف ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں پانچ سال بعد آپ کو عددت کا یاد کیوں آیا کمل شوزب نے کہا کہ خاور مانکہ نے آج بتمیزی کی اور عدالت خاموش رہی یہ کیس ایک فلڈ گیٹ کھولا جا رہا ہے خواتین کے حقوق پر ڈاکہ ماننے کے لیے یہ فیصلہ صرف بشرا بی بی کے لیے نہیں آنا بلکہ پاکستان کی خواتین کے لیے آنا ہے نئی مہدر پنجوتا نے کہا کہ ادھر کیس میں لوگ پلانٹ کر کے لائے گے جو نارے بازی شور کر کے چاہتے ہیں کہ آج فیصلہ نہ ہو ہنگامہ آرائی ہو اور سماعت ملتوی ہو نظرین عمران خان سے مجودہ کر اپنے نظام خوف زدہ ہے ہر بندی سازش کے ذریعے سے جیل کے اندر رکھنا چاہتے ہیں آخر فتح حقی ہوتی ہے کب تک یہ نظام ظلم و ستم کرتا رہے گا اس نظام کے اتنے گٹیا کے دار ہیں یہ خود دید دفن ہو جائیں گے آج جو کچھ عدالت میں ہوا وہ عمران خان کی عدد کیس میں بے گناہی کا ایک اور ثبوت اور گواہی ہے یہ عدد کیس جتنا لمبا کھینچا جائے گا نظام کے گلے میں ڈالا وہ پھندہ اتنا ہی کستا چلا جائے گا یہ تو تیہ ہے عمران خان نے فلحال باہر نہیں آنا لیکن اسے عدد کیس میں ہر طرف سے غیر مشروط ہمدردی ہی ملے گی لہٰذا نظام نے سائفر کیس کو ناقابل سمات ہو جانے کے بعد اپنا سارا کچھ عدد کیس پر ڈال دیا ہے سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد جج نے مانکہ کو کیوں بلایا صرف اسی ڈرامے کے لیے فیصلہ روکنے کے لیے اس طرح کی ڈرامے بازی تحریک انصابہ لے کرتے تو توہینے عدالت میں جیل جاتے اور فیصلہ ہر صورت آ جاتا جج کی فیملی کی خبر لو اگر وہ خیریہ سے ہے تو فیصلہ حق کا ہوگا اور اگر وہ خسروں کی قید میں اور بلیک میلنگ میں فسے ہیں تو پھر جج مجبور ہے فیصلہ عمران خان کی حق میں آتا ہے تو خاور مانکہ کے خلاف کی تک عزت کا کیس دائر ہونا چاہیے اور جوٹھی گواہی دینے پر اون چودری کو بھی سزا دلوانی چاہیے یہ کوئی لیگل کیس نہیں بلکہ شریع معاملہ تھا اس لیے اس کیس کو شریع اعتبار سے دیکھنا چاہیے بہتان اور جوٹھی گواہی پر تمام کٹداروں کے خلاف کاروئی ہونی چاہیے تھینکس فار وائچنگ اللہ حافظ